بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی سب دوست اہباب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فرمان میں رکھیں آج آپ کے لیے ایک انتائی شاندار لوکیشن پہ شاندار اور سستترین رقبہ لے کے آئے ہیں جی یہ تقریباً بار ایسو کنال سے زیادہ ہے رقبہ تقریباً نوے فیصد آباد ہے جی اور باقی کچھ رقبہ جو ہے وہ غیر آباد ہے دس اک فیصد رقبہ میں کیٹل فارم بننا ہوا ہے بڑا کیٹل فارم بننا ہوا ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں میں اس کا آگے چل کے وزر بھی کراتا ہوں اندر سے بھی پانی کے آٹھ بور موجود ہیں جی رقبے میں جن کی گہرائی تقریباً چار سو فٹ تک ہے اور سولر سسٹم بھی پانچ لگی ہوئے ہیں دیرے میں رقبے میں تو ڈرپ ایرگیشن سسٹم بھی انسٹال ہے جی رقبے میں لوکیشن اس رقبے کی میہوالی تلگنگ روانڈ سے تقریباً تھوڑا ساٹھ کے لینک روانڈ پہ ہے جی اور سرکاری راستے کے ساتھ اس کا تقریباً بار ایک سو فٹ فرانڈ ہے یہ رقبہ جناب جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے بہت پیارا رقبہ ہے لیول اور اموار اور تقریباً تمام سہولتوں کے ساتھ یہ رقبہ ہے تلگنگ شہر سے تقریباً پچاس سے ساٹھ کلومیٹر بنتا ہے یہ رقبہ اور اگر آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھاؤں اس کی لوکیشن تو نملج انورسٹی جو کی میہوالی میں ہے اس کے قریب ہے جی یہ رقبہ ہے یہ رقبہ ہے جناب عدبندی مکمل ہوئی ہے جی رقبے کی دو اونر ہیں اس کے اور بہترین رقبہ ہے جی بہترین آر قسم کی فصل کے لیے ماں سوائے چاول اور کپاس فیرہ یہ وہ کیٹل فارم ہے جس کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا کافی بڑا ہے جی بھی ڈیرہ بھی بننے ہوئے رقبے میں کیٹل فارم ہے بہت بڑا یہ رقبہ بلکسر انٹرچینج سے تقریباً 90 کلومیٹر پہ بنتا ہے اور تراپ انٹرچینج اسی پیک پہ ہے اس سے فاصلہ اس کا 55 کلومیٹر بنتا ہے یہ رقبہ ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیٹل فارم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش آئے کے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملتی رہے اور ہم ایسی چیزیں آپ کے لئے لے کے آتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آئنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں شیئر بھی لازمی کیا کریں جو لوگ پروپرٹی کے معاملات میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ انہیں بھی معلومات ملتی رہیں یہ کیٹل فارم ہے جی اس رقبے کا میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس میں جو ڈریپ ایرگیشن سسٹم ہے وہ بھی انسٹال ہے پانچ سولر سسٹم لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آٹھ بہربانی کے موجود ہیں جن کی گہرائی تقریباً چار سو فٹ ہے اور نائنٹی پرسنٹ رقبے کا ایسا جو ہے وہ آباد ہے یہ میاں والی تلگنگ روڈ سے تقریباً لنگ روڈ پر اندر کر کے جی بارہ سو فٹ فرنڈ کے ساتھ پہترین رقبے اور بہت مناسب دیمانڈ کے ساتھ اور جو انٹریچینج ہیں خاص کر جو تراب انٹریچینج ہے اس سے اس کا فاصلہ تقریباً پچپن کلومیٹر بنتا ہے اور بلکسر انٹریچینج سے نوی کلومیٹر کے فاصلے پر پڑھا ہوا یہ رقبہ ہے مکمل ادبندی والا رقبہ ہے جی اور دو آنر ہیں اس کے ڈیرہ کیٹل فارم گرہ اس میں موجود ہیں ڈیمانڈ اس رقبے کی جو آنر کی جانب سے ہے جی وہ ایک لاکھ تیس ہزار رپیہ پر کنال کے ساتھ سے باقی موکے پیس میں گنجاش ہو سکتی ہے یہاں کا جو پانی ہے جی جو بور ہوئے پڑے ہیں پانی میٹھا ہے اور اچھا پانی ہے کافی مقدار میں پانی ہے اور بور انہوں نے کافی گہرائی میں کی ہے تاکہ گرم موسم میں بھی پانی گیروانی ممکن ہو سکے یہ سارا رقبہ ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں لیول اور امبار اور تقیباً تمام سلطوں کے ساتھ جو کہ ایک اور رقبے میں ہونی چاہیئے موجود ہیں اور ڈیمانڈ ایک لاکھ تیس ہزار رپیہ پر کنال کے ساتھ سے جی آنر کی جانب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کہتے ہیں بنی ہوئی ہیں بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا ویڈیو کو لائک درور کریں اب ناخیار رکھیں اللہ حافظ